السلام علیکم ڈیر فرینڈز میں ساجد علی پر اپنے لیکچر میں نائنٹین تھرٹی فائیو انڈیا ایکٹ سو ڈیر فرینڈز میں کانگریس رول انڈیا کانگریس رول کے بارے میں جب ہم بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کے مطابق جو الیکشنز ہوئی تھی انیس سو سنتیس میں تو اس الیکشن میں انیس سو سنتیس والی الیکشن میں کانگریس نے میجارٹی حاصل کی تھی آٹھ سوبوں میں تو اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی حکومت تھی کانگریس کی تھی پرونچل لیول پر تو اسی لیے کانگریس کی گورنمنٹ ہونے کے ناتے اس کے لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس رول انڈیا کیونکہ اس وقت کانگریس نے کافی ایسی پولیسیز بنائی جو کہ اسلامک کلچر کے خلاف تھی جو کہ جو مسلمز ہندوستان میں رہ رہے تھے ان لوگوں کی مرضی کے خلاف تھی تو دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کانگریس رول انڈیا کانگریس رول انڈیا جو ہے شروع ہوتا ہے انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو انیتالیس تک فرام نائنٹین تھرٹی سیون ٹر نائنٹین تھرٹی نائن ان دو سالوں میں کیا ہوتا ہے کانگریس کون کون سی پولیسی انٹروڈیوس کرتی ہے وہ جو پولیسیز مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ کون سی پولیسیز ہیں کون سے قوانین ہیں جو مسلمانوں کے خلاف تھے اور انیس سو سنتیس والی الیکشن میں کانگریس نے کس کس صوبے میں میجارٹی حاصل کی مسلم لیگ نے کیوں اس میں میجارٹی حاصل نہیں کی مسلم لیگ کیوں اس میں فیل ہو گئی اور کانگریس اس میں وکٹری حاصل کرتی ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے پہلے پہلے الیکشن آف نائنٹین تھرٹی سیون انیس سو سنتیس میں جو الیکشن ہوتی ہیں اس الیکشن میں پہلے تو ہم یہ پتہ کر لیں کہ وہ جو الیکشن تھیں وہ کس آئین کے مطابق تھی انیس سو پینتیس انڈیا ایکٹ انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس والے ایکٹ کے تحت یہ الیکشن منقض کی گئی تھی کس نے منقض کروائی برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان میں تو سب سے پہلے انیس سو پینتیس والا جو انڈیا ایکٹ تھا اس کو کانگریس نے مسلم لیگ نے یا ہندوستان کی اور جو پولٹیکل سوشل پارٹیز تھی یا ریلیجس پارٹیز تھی تو انہوں نے اس کو انیس سو پینتیس والے انڈیا ایکٹ کو قبول نہیں کیا تھا لیکن جب ان پارٹیز کو سیاسی سماجی سیاسی پارٹیز کو جیسے ہی یہ آفر دی گئی کہ الیکشن میں آپ آ سکتی ہیں الیکشن لڑ سکتی ہیں اور جو بھی پارٹی الیکشن میں آگے آ جائے گی اس کی گورمنٹ ہوگی صوبوں کے لیول پر تو دوستو اس الیکشن میں انیس سو سنتیس والی الیکشن میں کانگریس جو منسٹریز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کانگریس نے اس الیکشن میں بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ جیتا تھا سب سے پہلے جو پانچ پانچ جو صوبے تھے ان صوبوں میں کانگریس نے مکمل میجارٹی حاصل کی اس میں یو پی سی پی بہار اوڈیسا مدراز ان پانچ صوبوں میں کانگریس نے بلکل ٹھیک ٹھاک میجارٹی جو حاصل کی الیکشن میں اسے ووٹ پڑے تھے تو ان پانچوں صوبوں میں کانگریس کی حکومت تو بنی تھی تو دوستو یہ جو بومبے آسام اور اینڈ و ایف پی میں بھی کافی جو میجارٹی میں سیٹیں تھی وہ کانگریس کی تھی لیکن اور بھی پولٹیکل پارٹیز کی تھی لیکن جو پہلے جو پانچ صوبے ہیں اس میں کانگریس سب سے زیادہ میجارٹی میں تھی تو دوستو اب آتے ہیں کہ ٹوٹل کانگریس نے کتنی سیٹیں حاصل کی تھی کتنی سیٹیں جیتی تھی سات سو پندرہ آؤٹ آف پندرہ سو پچاسی کتنی سیٹیں جیتی سات سو پندرہ سیٹیں جو تھی وہ کانگریس نے جیتی کس میں انہیں سو سینتیس والی الیکشن میں ٹوٹل سیٹس کتنی تھی پندرہ سو پچاسی سیٹس میں سے یہ سیٹیں جیتی سات سو پندرہ سیٹس تو کانگریس اس لیے میجارٹی پارٹی آگئی ہیں پورے ہندوستان میں اس نے ٹوٹل آٹھ صوبوں میں اپنی جو ہے وہ حکومت بنا لی ٹوٹل وہ حکومت کب بنائی سات جولائے انیس سو سینتیس سات جولائے انیس سو سینتیس کو کانگریس نے آٹھ صوبوں میں میجارٹی کے ساتھ حکومت بنائی صوبوں میں تو اب آجاتے ہیں مسلم لیگ مسلم لیگ کی کیا کارکردگی تھی اس نے آہ اس نائنٹین تھرٹی سیون والی جو الیکشنز تھی اس میں کیا پفرمنس دکھائی اس میں کتنے ووٹس جیتے تھے کس کس صوبے میں مسلم لیگ میجارٹی میں آئی اور کن کن صوبوں میں مسلم لیگ جو وہے ووٹ نہیں جیتے تھے مسلم لیگ نے تو دوستو اب آ جاتے ہیں مسلم لیگ پر آل انڈیا مسلم لیگ یہ مسلمانوں کی پارٹی تھی یہی مانا جاتا تھا برے سغیر میں ہندوستان میں مسلمانوں کی سنگل پولٹیکل پارٹی تھی ٹوٹل مسلم لیڈرز تھی اس میں تو آ جاتے ہیں اب سوبے جو تھے ٹوٹل یارہ سوبے تھے اکارڈنگٹ انیس سو پیمتیس انڈیا ایکٹ اس ایکٹ کے مطابق ٹوٹل یارہ سوبے ہو گئے ٹوٹل یارہ سوبے جو ہو گئے تو یہ آٹھ سوبوں میں کانگریس نے گورمنٹ بنائی حکومت بنائی باقی جو تین سوبے تھے وہ تھے پنجاب سندھ پنجاب سندھ اور بنگال پنجاب سندھ اور بنگال ان سوبوں میں مسلمانوں کی میجارٹی تھی مسلمان آبادی زیادہ تھی لیکن مسلم لیگ پھر بھی ان سوبوں میں اتنے ووٹ نہیں جیت پائی اتنی سیٹس نہیں جیت پائی وجہ کیا تھی کیا کہ وجہ یہ تھی کہ میجر جو خاص خاص وجہ یہ تھی اس وقت تو مسلم لیگ میں جو نمائندے تھے جو میمبرز تھے مسلم لیگ پولٹیکل پارٹی میں جو میمبرز تھے وہ ٹوٹلی نواب وڈیرے چودری اور بڑی بڑی اپر لیول کے تھے اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے کوئی بھی ایسا خاص میمبر نہیں تھا کہ جو میڈل لور کلاس کا ہو یا میڈل کلاس کا ہو جو مسلم لیگ میں بڑا لیڈر ہو یا اس کا میمبر ہو اسی لیے مسلم لیگ اتنی فیمس پولٹیکل پارٹی نہیں بن چکی تھی اور یہ میجر جو ریزن تھا خاص وجہ تھی کہ مسلم لیگ نے انیس سو سنتیس والی الیکشن میں اتنے ووٹ نہیں جیتے ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی مسلم لیگ نے یہ الیکشن اس الیکشن میں کارکردگی نہیں دکھائی اتنے ووٹس نہیں جیتے تو قائد عظم نے مسلم لیگ جو پولٹیکل پارٹی تھی مسلمانوں کی اس کو ری آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا تو اب انہوں نے جو کامن مین تھے عام بندے تھے غریب امیر جو بھی بندے تھے ان لوگوں کو میمبرشپ فری میں دلائی گئی اور ان کو بھی اہمیت دی گئی اس کے بعد جو پولٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ پولٹیکل پارٹی میں کافی جو نئی پولیسیز تھی قائد عظم نے انٹروڈیوس کر لی تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو اٹریکٹ کر لیا جائے جو برے سگیر میں مسلمان ہیں تو دوستو اب آج جاتے ہیں مسلم لیگ کی کیا کارکردگی تھی مسلم لیگ نے پنجاب میں جو ووٹ جیتے تھے وہ تھا جو سیٹ سیٹ ایک سیٹ جیتی تھی ٹوٹل کتنی سیٹس تھی مسلمانوں کی ایٹی سکس شہاسی اب آج جاتے ہیں بنگال پر بنگال میں کتنی سیٹس جیتی چالیس ٹوٹل سیٹس کتنی تھی ایک سو انیس آسام میں نو سیٹس جیتی ٹوٹل ٹوٹل سیٹس تھی چوتیس مدراس میں الیون یارہ ٹوٹل سیٹس تھی انتیس بومبے میں بیس بیس سیٹیں کتنے کس نے جیتی تھی مسلم لیگ نے ٹوٹل تھی تیس یو پی میں ستہ ویس سیٹیں جیتی لیکن ٹوٹل سیٹس تھی شہاسٹ بحار اوڈیسہ بحار اوڈیسہ سیند اینڈ ویو ایف پی سی پی ان باقی جو سوبے ہیں ٹوٹل پانچ سوبے ہیں ان میں مسلم لیگ نے کوئی ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ان کی جو سیٹس ہیں میں نے ایک چارٹ بنایا ہے اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نے کس کس سوبے میں سیٹس جیتی ہیں اور مسلم لیگ نے کون کون سے سوبے میں سیٹس نہیں جیتی ہیں یہ چارٹ آپ کی مدد کرے گا ٹھیک طرح سے سمجھنے میں کہ مسلم لیگ کی کیا کارکردگی تھی کتنی سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی تھی اور کتنی سیٹیں جو ہے کانگریس نے جیتی تھی وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اب آ جاتے ہیں کانگریس پولیسیز پر الیکشن آف نائنٹین تھرٹی سیون انیس سو سنتیس والی جیسے ہی الیکشن پوری ہو گئی تو کانگریس نے صوبے آئی لیول پر اپنی حکومت بنا لی آٹھ صوبوں میں ان کی میجارٹی تھی تو انہوں نے جہاں جہاں ان کی جو حکومت تھی وہاں پر پولیسیز نئی نئی پولیسیز انٹروڈیوز کرنا شروع کر دی بندے ماترم ایک ایسی پولیسی بنائی کہ یہ بندے ماترم کو کیا کہا گیا نیشنل اینثم نیشنل اینثم نیشنل اینثم کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی طرح نہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں اس کو قومی طرح نہ بنایا گیا جو بھی گورمنٹ انسٹیٹیوٹس تھے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے جو بھی تھے اس سے جو جیسے ہی صبح کو شروع ہونے سے پہلے کام شروع ہونے سے پہلے یہ بندے ماترم کا نیشنل اینثم یہ پڑھا جاتا تھا اور فلیگ جو تھا ٹرائیکلر فلیگ انہوں نے وہ انٹروڈیوز کیا ٹرائیکلر فلیگ ٹرائیکلر کا مطلب ہے تین رنگوں والا جھنڈا جو کانگریس کا تھا اس وقت ہر ایک گورمنٹ کی بیلڈنگ پر وہ ٹرائیکلر تیرنگا جسے یہ بھی کہتے ہیں تیرنگا تین رنگوں والا جھنڈا وہ ہر بیلڈنگ کے اوپر لگایا گیا تو یہ جو بندے ماترم ہے اس کی پہلے ہسٹری کیا ہے بندے ماترم ایک ناول تھا اس سے یہ لفظ لیے گئے تھے اس ناول کا نام تھا آنند مت آنند مت جو یہ ناول لکھا تھا کس نے لکھا تھا بینکم چندرہ چتر جی بینکم چندرہ چتر جی ایک بہت بڑا رائٹر تھا وہ بنگالی تھا بنگال میں رہتا تھا تو اس نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا آنند مت اس ناول میں اس ناول کا جو مین تھیم تھا وہ مسلم رول مسلم حکومت کے خلاف تھا جو مسلمان بادشاہ تھے پہلے مغل سلطنت تھی یا اس سے پہلے جو مسلمان بادشاہ تھے ان لوگوں کے خلاف تھا ان کا مین تھیم یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنا ہے کیونکہ یہ جو ہیں فارنرز ہیں یہ نیٹفز نہیں ہیں اس لیے بند ماترم خاص کر کے وہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے برے سگیر ہندوستان سے نکالنا ہے اس لیے جو مسلمان تھے اسپیشلی مسلم لیگ جو پولٹیکل پارٹی تھی مسلم لیگ والوں نے اس کو مسلمانوں کے خلاف پولیسی سمجھ لیا تو ایڈوکیشنل سکیم کچھ ایسی سکیم سے بھی بنائی تعلیمی سکیم تھی اس میں وردہ سکیم ہے اور ودیہ مندر سکیم ہے وردہ سکیم اور ودیہ مندر سکیم یہ دو الگ الگ سکیم الگ الگ شہروں میں بنائی گئی جہاں پر کانگریس کی جو گورمنٹ تھی ان صوبوں میں بنائی گئی اس کا جو خاص کام تھا میڈیم ہندی بنایا گیا اب جو سکولز ہیں کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہاں پر میڈیم ہندی زبان میں پڑھایا جائے گا ہندی زبان میں بکس ہوں گے اور جو گاندی کی جو پکچر تھی گاندی کی تصویر کے سامنے اسٹوڈنٹس کو یہ ہدایت دی گئی کہ گاندی جی کے جو تصویر ہے اس کے سامنے آپ کو جھکنا ہے سلام کرنا ہے جھک کر سلام کرنا ہے عدب احترام کے حوالے سے ٹھیک ہے جی بور ڈاؤنٹ گاندیز پکچر اس کا مطلب یہ ہے کہ گاندی کی تصویر کے سامنے ہر ایک شاگرد کو طلبہ طالب کو اس کے سامنے جھک کر اسے سلام کرنا ہے کو ایجوکیشن کو انٹروڈیوز کیا گیا اور نئے کافی بکس بنائے گئے کمپائل کیے گئے جو جس میں جو تھا ہندو کلچر اس کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا نئے نئے جو بکس انٹروڈیوز کیے گئے اکارڈنگ ٹو ودیہ مندر اینڈ وردہ اسکیم کے مطابق جو تھے اس میں یہ نئے بک جو بنائے گئے اس میں پہلے تو میڈیم ہندی کیا گیا اس کے بعد وہ ہندو کلچر کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے کافی ایسے سبق کافی ایسے لیسنس ان میں ایڈ کیے گئے ٹھیک ہے جی تو اب آ جاتے ہیں ان کا جو چیئرمن تھا ودیہ مندر کا تو وہ تھا سید زاکر علی سید زاکر حسین یہ چیئرمن تھا اور بھی پانچ سے ساتھ میمبر تھے اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا چیئرمن تھا سید زاکر حسین اور اس کی نگرانی میں یہ ودیہ مندر اور وردہ اسکیم جو تھی وہ کام کر رہی تھی بنائی گئی اور جو بکس تھے یا ہندی میڈیم جو بھی تھا ایڈوکیشنل پولیسیز بنائی گئی تھی تو سید جو زاکر حسین تھا اس پر جو کنٹرول تھا وہ کس کا تھا وہ تھا گاندھی کا تو اب آ جاتے ہیں کاؤ سلاٹرنگ بین جو گائے تھی اس کو بھی زبا کرنے سے روک لیا گیا اس پر بین لگایا گیا اور دوسری جگہ مسلمان بھی ہندوستان میں تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے جو گائے ہیں وہ حلال بھی ہے اور وہ ایدل جو ازہا پر اسے زبا کرتے ہیں قربانی کے طور پر ان کی بھی ایک مذہبی روایت ہے تو دوستو اس پر بین لگایا گیا کس نے لگایا کانگریس نے یہ ایک پولیسی انٹروڈیوز کی اب آ جاتے ہیں پروموشن آف ہندو فیسٹیولز پروموشن آف ہندو فیسٹیولز کا مطلب ہے جو ہندو جو بھی تہوار تھے ہولی دیوالی بیساخی یا کوئی اور جو بھی راکھی بندھن رکشہ بندھن والا دن تھا جو بھی ہندو فیسٹیول تھے جو بھی تہوار تھے ہندو کمیونٹی کے اس کو پروموٹ کر لیا گیا اس کو ان لوگوں کو ہیلپ کر دی گئی ان لوگوں کی تاکہ وہ جو تہوار ہیں ان کو آگے بڑھانے والے جو بندے ہیں ان کو بھی سپورٹ کی گئی کہ وہ اس کو آگے لائے اب آ جاتے ہیں اسلامی کلچر اسلامی کلچر کو یہ جو بھی چیزیں تھیں یہ جو بھی پالیسیز تھی قوانین تھے اسلامی کلچر کو تباہ کر رہی تھی اس کے خلاف تھی آزان پر بھی بین لگایا گیا تھا تو دوستو اب آ جاتے ہیں پیر پر رپورٹ یہ کیا ہے اور شریف رپورٹ کیا ہے پیر پر رپورٹ یہ پیر پر شہر میں پیر پر سید محمد مہدی پیر پر شہر کا تھا سید محمد مہدی سید محمد مہدی کے انڈر میں ایک کمیٹی قائدیازم نے بنائی تھی مقرر کی تھی تو اس کو یہ ایک کام دیا گیا کہ آپ کچھ علاقوں میں جا کر یہ ریسرچ تحقیق کر لیں کہ جو کانگریس کی جو پالیسیز ہیں ان کے اثرات مسلمانوں پر یا کوئی اور کمیونٹی ہے اس پر کیا کیا پڑتے ہیں وہ کس کس تکلیف میں ہیں اس پر ایک ریسرچ کر 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 کے ایک ٹھیک طرح سے رپورٹ بنائیں رپورٹ کمپائل کریں اس کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی جو یو پی سی پی بہار اوریسا مدراز شہر میں جا کر اس کمیٹی نے وہ ریسرچ کر لی اور ان لوگوں کی تکلیفوں کو اس میں لکھا ان کی کمپلینٹس جو تھی ان لوگوں کی ان میں لکھ کر ایک رپورٹ بنائی جس کو کہا گیا پیر پر رپورٹ تو یہ جو رپورٹ تھی انیس سو اٹھتیس میں پبلش کی گئی انیس سو اٹھتیس میں پبلش کی گئی اب آتے ہیں شریف رپورٹ پر شریف رپورٹ کیا ہے شریف رپورٹ بھی ایسے ہی ہے ایس ایم شریف اس کا چیئرمن تھا یہ بہار اور پٹنا میں جا کر ان لوگوں نے ریسرچ تحقیق کر کے ایک رپورٹ تیار کر لی جو مائنارٹیز تھوڑی آبادی والے جو لوگ رہ رہے تھے ان صوبوں میں ان علاقوں میں ان کی جو بھی تکلیفیں تھیں ان کی کمپلینٹس تھیں ان لوگوں نے کمپائل کیا نوٹ کیا اور ایک رپورٹ بنائی تو یہ جو شریف رپورٹ تھی وہ انیس سو انیت تالیس میں پبلش کی گئی دوستو اب آ جاتے ہیں مسلم سفرنگ سے انڈر دا کانگریس مسلم سفرنگ انڈر دا کانگریس رول یہ ایک بکلیٹ تھا چھوڑا بک بنایا کس نے بنایا اے کے فضل الحق نے بنایا اے کے فضل ابوالقاسم فضل الحق اس نے ایک کمپائل کیا تھا تو اب آ جاتے ہیں لاسٹ والی جو آؤٹلائن ہے ڈے آف ڈیلیورنس ڈے آف ڈیلیورنس مطلب آزادی کا دن آزادی کا دن یہ ڈے آف ڈیلیورنس سیلیبریٹ کس نے کیا مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے بھی کیا اسپیشلی مسلم لیگ مسلم لیگ نے کب کیا یہ جو ڈے آف ڈیلیورنس تھا کب اس کو سیلیبریٹ کیا باویس ڈیسمبر انیس سو انیتالیس باویس ڈیسمبر انیس سو انیتالیس میں اس کو سیلیبریٹ کیا کس نے مسلم لیگ نے وہ ڈے آف ڈیلیورنس کیوں سیلیبریٹ کیا کیا وجہ تھی کیونکہ کانگریس منسٹریز نے ریزائن دے دی ٹوئنٹی ٹو اکٹوبر انیس سو انیتالیس میں کانگریس منسٹریز نے آٹھ صوبوں میں ہندوستان میں ریزائن دے دی ان لوگوں کی منسٹریز نے جیسے ہی ریزائن دے دی تو کانگریس کی حکومت اب ختم ہو گئی اسی لیے قائد اعظم نے اپیل کی مسلمانوں کو برے سگیر کے مسلمانوں کو اسپیشلی مسلم لیگ کے میمبرز کو کہ وہ سیلیبریٹ کریں ایک دن آزادی کا دن کہ ہمیں اب کانگریس کی تکلیفوں سے ان کی جو سخت پولیسیز ہیں ان سے اب ہمیں آزادی مل گئی ہے اب جو ہم ایک دن سیلیبریٹ کریں جسے نام دیا گیا دی آف ڈیلیورنس تو دوستو کانگریس نے ریزائن دے دی اپنے منسٹریز سے کیونکہ وہ برطانیہ کی حکومت سے سیٹسفائے نہیں ہو پا رہی تھی کافی جو کانگریس کی ڈیمانڈز تھی وہ برطانیہ کی حکومت نے ایکسیپٹ بھی نہیں کی تھی کیونکہ اس وقت دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے اس وقت بھی یہ امیند رکھی کہ ہندوستان سے ہمیں کچھ مدد ملے جو فورس آرمی میں ہو یا کچھ کوئی پولٹیکل پارٹیز بھی ہمیں سپورٹ کریں تو کانگریس کی یہ ڈیمانڈ تھی اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں ہندوستان والے یا کانگریس والے تو آپ ہمیں آزادی دے دیں سیلف گورمنٹ دے دیں اس لیے تو انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی تو کانگریس والوں نے کانگریس منسٹریز نے احتجاج کے طور پر ریزائن دے دیا اپنی جو حکومت تھی آٹھ صوبوں میں اس کو ختم کر لیا ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے ہم نے کانگریس رول انڈیا یہ ٹاپک ہے اس میں یہ سمجھ لیا اور اس سے ریلیونٹ کافی چھوٹے چھوٹے بھی ٹاپکس تھے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹیک کیئر تھینکیو اللہ حافظ